ضرورت نہیں ہے ذرا مجھے بتائیں پھر ہوم مینسٹر صاحب پرائیم مینسٹر صاحب ابھی تک کیا کہہ رہے تھے میں نے کہا ہوم مینسٹر صاحب کو پراغرمنٹ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم الیکشن کے لئے تیار ہیں بلکل جب الیکشن کمیشن چاہے الیکشن ہو سپریم کورٹ کے اندر میں نے ان کے وکیل سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم بلکل الیکشن کے لئے تیار ہیں بس الیکشن کمیشن فیصلہ کرے لیکن ال جی صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ اسی فیصلی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں یہاں الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر میں مجبور ہوتا ہوں پوچھنے پہ مجھے بتائیے سچ کون بول رہا جھوٹ کون بول رہا ہے کیا پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولا گیا کیا سپریم کورٹ کے اندر جھوٹ بولا گیا یا کیا پھر سرنگر کے اس فنکشن میں جذبات میں آکے تھوڑی الٹی سیڈی باتیں ہو گئی اور میں نے پچھلے دن اور میں اسی بات پہ اپنی تقریر یہاں ختم کرلوں گا میں نے پرکل سرنگر میں میڈیا والوں سے کہا میں نے کہا کر ال جی صاحب کو واقعی لگتا ہے کہ اسی فیصدی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں میں تیس فیصدی کا کنسیشن دے دیتا ہوں میں کہتا ہوں چلے آپ جذبات میں آکے آپ نے پچاس کو اسی کر دیا ہم پچاس پہ ہی جاتے ہیں جب آپ کے پاس مشین ہوتا ہے نا ووٹ لالنے کا سب سے نچلا بٹن کون سا ہوتا ہے اس نے نوٹا مطلب none of the above اوپر جتنے بھی نام ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا ہوں اس لئے میں نوٹا دباؤں گا اگر اسی فیصدی لوگ الیکشن نہیں چاہتے جائیں پولنگ بوت میں اور نوٹا دبائیں چلیے اسی چھوڑیے میں پچاس پہ ہی آ جاتا ہوں تیس پسند کنسیشن کراؤ ایلیکشن اگر جمہو کشمیر کی پچاس فیصدی آبادی نے نوٹا دبایا ایک تو میں سیاست چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا دوسرا میں ال جی صاحب کو خود تخت پہ بٹھا کے ان کے سر پہ تاج ڈال کے ان کی تاج پوشی کر کے جاؤں گا ایلیکشن کراؤ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہمیں پتا چلے گا کیا ہم اپنے آپ کو دوخے میں رکھ رہے ہیں یا ہمیں پتا چلے گا